یقین کریں کہ میں خود وہاں پہ رو پڑی ہوں جس طرح سے وہ بچے سوئے اٹھ کے وہ ایسے کھانے پہ لکھ کے ہیں جس ایک لڑکا تھا جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی جس کا تھا بھی کوئی نہیں تو وہ بھی زندگی سے تنگ تھا وہ بھی خودکشی کرنے جا رہا تھا اور ایک بچی بھی ہمارے پاس ایسی تھی وہ بھی کہتی تھی اب شادی کرنی نہیں ہے میں اب مر جاؤں گی ایسے ہو جائے گا تو بارال ہم نے ان دونوں کی شادی کرائی ہے ناظرین آج آپ کی ملاقات ہم پاکستان کی ایک ایسی بیٹی سے کروانے جا رہے ہیں جو مفت تعلیم ایک وقت کا فری دسترخوان فری راشن تقسیم سے لے کر بچیوں کی مفت شادی جیسے فلائی کام سر انجام دے رہی ہیں ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات باجی صحیح بیٹی سے کروانے جا رہے ہیں جو نہ صرف بچوں کی شادیاں ان کی تعلیم و تربیت روزانہ فری دسترخوان اس کے لئے اپنی نویت کا ایک پہلا ایسا سٹور جیدر لوگوں کو جو ہے وہ راشن جو ہے وہ ڈسکاونٹڈ کیمتوں کی اوپر جو ہے وہ مارکٹ سے ملتا ہے جس میں پچاس ساٹھ ستر فیت سا تک جو ہے وہ کیمتیں کم ہوتی ہیں یہ SSPWF کا جو ہے آئیڈیا آپ کی ذہن میں کیسے آیا انیشیٹیف کیسے لئے اور کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جب انسان سوچتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں تو اگر وہ یہ سمجھے اس کو سمجھ آج ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں آئیں اپنے لئے جو کرنا کیا محنتیں کی مشکتیں کی اپنے لئے جمع کیا دنیا اپنی اچھی کی اور چلے گئے اگر ہمیں سمجھ آج ہے کہ آخرت میں اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی تو وہاں کا ہم نے اگر سمانے کٹھا کرنا ہے تو پھر ہم یہی کریں گے یعنی ہم ویل فیر کریں گے ہم لوگوں کی فلا کریں گے یہ سارے فلاحی کام کرنے سے پہلے زندگی کیسے گزری تھی تب بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہی تھا لیکن تب کیا سکون اور مطلب یہ کام کرنے کے بعد اور اس سے پہلے کی جو ایک روحانی سکون ہے اس میں کیا فرق آیا میں پہلے زیادہ سوچتی تھی اور اب وہ جو جب وہ چیزیں سوچتی ہوں تو اب ایسا ایک اتمنان ہوتا ہے کہ اب صرف سوچیا ہی نہیں ہے اس کو پریکٹیکل ہم نے کر لیا ہے اور اسی سے آپ کو پتہ انسان کو بہت سکون ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے چہرے دیکھتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں مشکل زدہ ہوتے ہیں جب آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں جب ان کی مشکل آپ آسان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پہ جو مسکراہت ہوتی ہے تو اسے آپ کو جو دلی سکون ملتا ہے جو خوشی ملتی ہے تو اسے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور آپ بھی سکون کی نیند سوتے ہیں انسان جب اللہ کی راہ کے اندر نکلتا ہے تو اسے ہزاروں مشکلات بھی دیکھنی پڑتی ہیں ایسا کوئی واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں حق کا راستہ مشکل تو ہے وہ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ نبی تھے پھر بھی کیسی کیسی مشکلیں آئی ہیں تو اس بات کے لیے تو مرخل ہمیں یہ سوچ کے توجہ دینی ہی نہیں چاہیے مشکلات آتی ہیں لیکن چلی جاتی ہیں اور جب آپ کو کسی خاص معاملے میں مشکل پیش آئے تو پھر کہتے ہیں نا کہ سمجھے کہ آپ کی وہ نیکی قبول ہو گئی تو میں بھی یہی سمجھتی اس لئے کسی مشکل کو میں نے کبھی مشکل سمجھائی نہیں سیلا آپ ہم بتائیں کہ اپنے اس کی ساری فینینسنگ کیا آپ خود کاری ہیں جی ابھی دیکھیں دو سال مکمل ہو کے تیسرا سال اس کو لگ گیا بقاعدہ سے ہم نے یعنی اس اس پی ڈبلی اف کی بنیاد رکھے تو تب سے تھا لیکن اب مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کافی لوگ اب رابطے میں ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ دیکھیں جیسے پہلے ایک اکیلہ اب دو گیارہ جیسے پہلے ہم اگر تھوڑے کا کرتے تھے تو اب انشاءاللہ کہیں زیادہ کریں گے مل کے دریاء بنا تو اسی طرح جو ہے وہ نیکی کا کاربان بھی جو ہے وہ آگے چلتے اس کے علاوہ مجھے باجی بتائیں کہ بچوں کی جو ہے وہ آپ تعلیم و تربیت سے لے کے ان کی شادیوں تک کا جو ہے وہ اپنے پروگرام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے بچوں کے جب آپ ان سے ملتی ہیں ان کے سر کے اوپر جو اپنا شفقت برا ہاتھ رکھنی ہے کیسا محسوس ہوتا ہے سکون ملتا ہے اور لگتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوئے کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے بطن عزیز کا سرمایہ ہیں اگر یہ بچے پڑے لکھے ہوں گے ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جائے گی تو کل کوئی یہی بچے پاکستان کا نام روشن کریں گے تو ہمیں ضرورت ہے ایسے بچوں کے بھی کیونکہ ان کا بھی حق ہے پاکستان پر پورا حق ہے تو اسی لئے ہم نے یہ جو سکول بنا رکھا ہے اور وہاں پہ بچوں کو 3 تعلیم دی جاتی ہے تو یہی سوچ کے کہ بلکل ان کا حق ہے پاکستان پر ہاں ایزا پاکستانی ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان کا بھرپور سارد ہیں ایسا واقعہ جو آپ کی آج تک آپ کے ذہن میں وہ جو ذہن نشی ہو گیا اپنی اس جو ہے وہ سلسلے کے دوران کوئی ایسا واقعہ آپ ناظرین کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہیں حاصل میں واقعہ تو بہت زیادہ ہیں آپ کو بتا ہے کہ میرے یہ جو اس طرح سے لوگ ہیں میرا ان سے بہت زیادہ تعلق ہے میں ان لوگوں کے بہت قریب رہتی ہوں میں ہمیشہ ان کے دکھ سکھ میں شامل رہتی ہوں تو ان کے میں جب دکھ سکھ دیکھتی ہوں میں ان کی ظاہر تکلیف ہوتی ہے اب یہ جب سٹور تھا ابھی سٹور تو ہمارا پلین تھا ہی نہیں فیوچر کا پلین تھا کیونکہ ابھی فننیشلی بھی ہمارے اتنے کوئی حالات اچھے نہیں تھے کہ ہمیں ایک ایسا سٹور قائم کر دیتے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ایک دھارے وہاں پہ تین دن سے بھوک ہے کبھی سوکی روٹیاں کبھی کیا ہے تو آج بھی بچے جو ہے بھوکے سوئے ہوئے ہیں تو پھر ہم لوگ گئے ہیں وہاں پہ جب گئے ہیں تو جب وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے انہوں نے جب بچوں کو جگایا ہے کھانا دیا اب یقین کرے کہ میں خود وہاں پہ رو پڑی ہوں جس طرح سے وہ بچے سوئے اٹھ کے وہ ایسے کھانے پہ لپکے ہیں جس طرح سے انہوں نے کھانا کھایا یعنی کہ کھانا جو دیکھے روٹی ہے وہ بھی اتنی نیاب ہے کہ کوئی کھانے کے لیے ترسے یہ اس طرح سے وہ ہو جائے تو یہ بارال یہ جواب دے تو ہیں نا ہم سب ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح سے ایسے لوگوں کا خیال کرے کہ آپ کے مصوم بچے وہ اگر بھوکے سو رہے ہیں تو یہ میرا خیال کہ بہت ایک بڑی بات ہے اگر سمجھے جائیں کہ آپ نے اللہ کو کیا مو دکھانا ہے تو بس پھر آکے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حالات جیسے بھی ہوں اب یہ سٹور بنیں گا بابا جی بتائیں کہ بچیوں کے آپ شادی کرتی ہیں ان کے ماں باپ کے چہرے پر کیسی خوشی ہوتی ہے اور کوئی ایسا واقعہ جو شادی سے متعلق آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہے یہ بہت دھیر ساری دعائیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ابھی جو ہم نے ایک شادی کرائی تھی ایک لڑکا تھا جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی جس کا تھا بھی کوئی نہیں تو وہ بھی زندگی سے تنگ تھا وہ بھی خودکشی کرنے جا رہا تھا اور ایک بچی بھی ہمارے پاس ایسی تھی کہ وہ بھی کہتی تھی اب شادی کرنی نہیں ہے میں اب مر جاؤں گی ایسے ہو جائے گا تو بہرحال ہم نے ان دونوں کی شادی کرائی ہے اور اب وہ ماشاءاللہ بہت ہم سے ہی خوشی الحمدللہ رہ رہی ہے بھائی لوگوں کو خاص ایم بائی کی کی سکرین سے کیا پیغام دینا چاہیے جو انسانیت ہے اس کا مطلب سمجھیں انسانیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم انسان ہیں یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں پتا ہے ہم نے کتنا جین ہے تو یہ جو بھی وقت ہے ہمارے پاس یہ غنیمت ہے تو ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں ہم آج سے ہی یہ حد کریں کہ ہم نے اپنے دین کے مطابق چلنا ہے اور ہم نے دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے تو جب ہم دوسروں کا احساس کریں گے تو ہماری آخرت الحمدللہ اچھی ہوگی کیونکہ یہ اللہ پاکہ وعدہ ہے اچھے کام کریں احساس کریں دوسروں کا اور آخری نوٹ کے ساتھ اپنے پروگرام کا اقتطاق کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے لیے کیا جائے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے کبھی گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کر دے کبھی ہمارے دوست احباب ہمارے لیے کچھ کر دے لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمساہ ہے آگیا اس نے آیا کہ رات کو وہ اپنا پیٹ بھڑ کے سویا بھی آئے کے نہیں آپ سے آپ کے عمال کا حساب لیا جائے گا اور جب تک باجی صاحبہ کی طرح لوگ اس ملک میں سامنے آئیں گے اور ان لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے تب ہمارا جو ملک ہے وہ اس گربت سے باہر نکل سکے گا اور پاکستان بھی جائے وہ ترقی کرے گا اپنے ہوسٹ علی احمد کو اجازت دیں اللہ حافظ